فلم میکر فلم میکر فلم میکر تم کی انڈر ٹیکر ہو فلم میکر اس وقت انہوں نے لندن میں فلم بنائی ہے آزاد اور وہ فلم بھی آزاد بنائی اور وہ اتنی آزاد ہے کہ وہ کراچی کے کیبلوں پہ چل رہی ہے ہر طرح سے آزاد ہو فلٹ آزاد بڑی کامیاب فلم کی بنی ہے اور کمال فلم بنائی ہے بھئی اس پر تو میں ان کو مبارک بات بھی شکر انہوں نے اپنے فن کے اتنے پہلوں کو روشناس کرایا ہے کہ میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے خوشی بحسوس ہوتی ہے کہ اگر میں ان کو کہوں لوگ کہتے ہیں میں اب ان کا نیا نام رکھتا ہوں آج سے پھر ان کا نیا نام رکھتا ہوں ون مین انڈسٹری واہ ون مین انڈسٹری انہوں نے ایک وقت آیا کہ دو ہزار چار میں واشنگٹن میں تیس ہزار شائقین کتنے تیس ہزار شائقین تیس ہزار شائقین تیس ہزار شائقین میں میں نے ان کو جو ایوارڈ دیا ہے بھی نام والا اپنے طور پر مین سڑ دیا ہے پھر کس نے دیا ہے یہ تیس ہزار شائقین نے دیا تھا بھائی واہ تیس ہزار شائقین پاکستان کے آپ ان چنیدہ فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے جو بی بی سی کی میوزک پروفائل پر بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ بی بی سی کی میوزک پروفائل پر موجود ہیں 1976 صرف چار برس کی عمر چار برس میری بھی چار تھی اچھا ملیس میں کیا بات ہوگیا میں بھی کتر میں جو بھی کتر گین وہ بھی چار کس چار تھی بھی چار تھی اچھا چھا 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 چون ستی چی انگریزی فیچر فلم پاکستان کی پہلی انگریزی فیچر فلم بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹن حالانکہ تینوں اس کا مطلب نہیں سمجھے لیکن پھر بھی آہا کہا ہے انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلا مصرہ آتا ہے دوسرا مصرہ شایر کہتا نہیں ہے پہلی بابا کہتا ہے بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹن بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹن کا کیا مطلب ہو پتہو مجھے نہیں پتہ بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹن جواب ہے مجھے نہیں پتہ ارشد کو پتہ ہے بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹن بولے مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ لیکن میں پھر بھی آہا کرتا ہوں لیکن میں پھر بھی لیکن پھر بھی آہا کروں گا کیوں کہ میری کیوں کہ میری کرسی کے نیچے کھل لگی رہے ہیں اس میں بہتارے چائن شاہر بہتارے چائن شاہر نمدار ہوئے بہتارے چائن شاہر نمدار ہوئے اور بچپن سے گلوکاری کے شوق نے اندیس برس کی عمر میں موسیکل بات کرنے لے نا مجھ پیار اندیس برس کی عمر میں موسیکل بینڈ کی تشکیل پر آمادہ کیا جیسے ازارتی بینڈ ہے اس نے انکا بھی بینڈ اور موسیکل بینڈ جو بنا اور وہ مطلب یہ سمجھے کہ وہ اتنا مشہور ہوا اس کا مہر در اس کا نام بتاہتا ہوں انکا جیسے ازارتی بینڈ ہے وہ تھا ایرٹ زون ایرٹ زون تو اب سارے بینڈ دلیا میں چوٹ گئے انکا ہی ٹوٹتا اب انکا کیسے چوٹے گا یہ تینوں بھائی ایکچلی جب بھائی ملکر بینڈ بلائے تینوں بھائی انشاءاللہ ہماری بھابیاں توڑیں گی اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو انشاءاللہ بھابیاں توڑیں گی بھابیاں کی لائے ہونتا جس دن ایسے ٹوٹے گا یہ بینڈ کہ ان کا بینڈ بجھرا ہوں آپ دیکھے آج Juice پر ساہ آج ان کی کامرشل ہے ان کو بہت انہوں نے کام کیا ہے اور اور ابھیت N crit میں صرف میں یہاں ہوں پھر سیڈیز آئیں گے اب تو یو ایس بی ہوتی ہے ایک دن آئے گا کان میں کچھ لگا لیں گے پھولے گا آواز آرہی کچھ تو اس طرح سے ترخی کریں تو یہاں پڑا ہوگا لگا لیں گے کیا تک آنا تھا یہاں پڑا ہوگا تو اسی طرح سے ترخی کریں کشت کی دنیا تھی آج بھی وہ گانے سیڈی میں کنورٹ ہوئے اب یو ایس بی میں کنورٹ ہو کر اور اب یہ گھاڑیوں میں لگ جاتے ہیں ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں ایف ایم پر چل رہے ہیں جو ان کا گانا مشہور تھا اور وہ تھا جو چاندری کبھی تو ہوگا میرا ملن اور پھر لوٹ آونا اور اس کے علاوہ ذرا مند کو دیکھنا کیار دیا گلنا جوگی اے سنم تیری آنکھوں میں ہے گم ہاے سنم تم نے اندسٹری چھوڑ دی ہائے ری کس کی بات کر رہا ہوں سنم سنم پوری سنم بلوت فر کون سنم سنم بلوت کی بیو بات کر رہا ہوں میں پھر کون میں کہا ہاستنم تم نے اندسٹری کیوں چھوڑ دی کون سنم پھر مجھے نہیں پھ eventual تو میں براہ کر رہا تاں اور take it easy take it easy take it easy take it easy بھی گانا ہے بھائی اور یہ اور دل میں ہے سنسنی کیا ہے دل میں سنسنی یہ ایسے گانے ہیں جو آج بھی لوگ کو یاد ہیں بہت بڑے بڑے گھنکار انہوں نے متعارف کر آئے کافی انہوں نے بڑا کام کیا اس معاملے میں بڑی نامور کمپنیز نے ان کے گانوں کو کمپوز بھی کیا اور اس کو جو ہے وہ اسپانسر بھی کیا کئی برینڈز نے اپنا برینڈ ایمیسیڈرین کو بنایا ہمارے آج کی اس پروگرام کے بعد پیک فریز مجھ کو بنایا اپنا برینڈ ایمیسیڈرین بنانا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے خود کو اداکاری کی شعبے پہ بھی آزمایا اور اب یہ جب تپال تپال دے تھوڑی سی پتی تپال کی چائے بنائے کمال کی خوش بولائے رنگت لائے ایک ہی پیالی تپال کی تھوڑی تپال تپال چائے تپال 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 چائے یہ آخر میں ایسا لگتا ہے لوگ ڈڑھ کے چائے نپیے یہ بس غلط چائے پورا یاد ہے بہتا ہے وہ دھر جاوشتا ہے آدمی تپال تپال تپل آئیے کے مطلب کیا چیز آلی تپال 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 اس کو صحیح کیا ہے پانے میں صحیح ہو گا بہت چا بنا بنا آگر آپ دیں تپال 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 انہوں نے جن لوگوں کو متارف کرنے میں سے تھے اس کے علاوہ انہوں نے جویری عباسی شمول عباسی اس کے علاوہ انہوں نے ندا یاسر زارہ شیخ توبہ سدھی کی اور ہماری شعبہ ہی جی کون نہیں آئی نہیں آئی ان کی بہر آئی سنیت آئی منیتا ڈیویڈ اور بطور ایکٹر اور ڈریکٹر انہوں نے جن ڈراموں میں کام کیا ان کا نام جڑائے ان میں دستک دستک جب انہوں نے دی تو تپش محسوس ہوئی تپش میں تو یہ جہاں ہے اور جب یہ جہاں ہے تو بھر خواب سوانے خواب سوانے جب ہوتے ہیں تو پھر مونسون کی بارش ہوتی ہیں اور پھر یوں ہوا جائے کہاں ارمان راہیں ملنگ اور پھر اس کے بعد جب راہیں مل جاتی ہیں تو پھر میرا گھر جو ہے وہ ایک دلدل پول بن جاتا ہے اور پھر سر داگ لگانی پڑتی ہے جس کے بعد فرنچ ٹوز بنتا ہے پھر شہدادی نظر آتی ہے شہدادی کو دیکھ کے دل چاہتا ہے زہر دیں زہر سے دیں کہ چاند جیسی نہیں ہے کشش بھی نہیں ہے اور ہم بیچلرز ہیں اور سب کچھ لا حاصل ہے آج کل ان کی فلم ہے آزاد اور کیونکہ آزاد کے میں بڑے چرچے سن رہا ہوں اور میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا جب یہ آئیں گے کہ مزید اس شو میں آگے جائیں فلمیں بنائیں اب ہم اپنی تعلیمی گونج میں سکبال کرتے ہیں کافیا ملا لیتے ہیں کافیا کیا ملا ہے ہم جم کر ہے جم کر نہیں اختر جم کر کیوں کیوں جم کر ہاتھ میں بتا ہی نہیں جم کر کام کرتے ہیں یہ پوری دنیا سے ہٹ کر تشریف لاتے ہیں یہاں سے اختر یہ ہوتا ہے سلام علیکم مجھے لگا کہ میں نے کم کیا ہے آرے نہیں تھانکیو ویری مچ کافی ابھی کام بھاگی تھا آپ کا بتا دا بہت 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 شکریہ مجھے لگا کہ میں نے کم کیا ہے کم ایسے دکھتا ہے کبھی کم مجھے لگا کم مجھے لگا کم مجھے لگا کم مجھے لگا آہ ٹھوٹ گیا رہا چاہے مگر آپ نے دیکھا آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگ تیرہ منٹ میں بہر آئے تھے پانی سے میں پونے تین منٹ پاس ہے ہمارے اتنی شانس میں نے نیچے روکی تھی گندگی دیکھنے کے لیے میں آج آپ کینٹر آئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اندر جاتے اندر جاتے پیسے کیسا؟ پانی کے اندر جاتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں گیلہ ہو رہا ہوں لیکن یہ بتا ہے آزاد کا تجربہ کیا سر بہت اچھا اصل میں دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں منچسٹر کا شہر آپ آتے رہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ سے نہیں سر بہت اللہ سے نہیں آیا نہیں آیا تو چلیں ہم آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ ہم شو کریں گے بہت اچھا ہے تو وہاں رہ کر میں نے بڑی پروڈکشنز بنائی وہاں کے جو ٹاپ آٹسٹ ہیں جس طرح یہاں میں کام کر رہا تھا اور کر رہا ہوں اسی طرح سے انگلینڈ میں بھی میں نے وہاں کے جو ٹاپ آٹسٹ ہیں بریٹس ریجین آٹسٹ جنہیں کہا جاتا ہے اس میں اپیچی انڈین ہیں سٹیریو نیشن ہیں سہارا بینڈ ہیں اور بہت سارے آٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کام کر ہی رہا تھا اس کے علاوہ پروڈکشنز یہاں کے لیے جیسے آپ نے سرداغ بتایا ہم ٹی وی جب لانچ ہوا تھا ان کے لیے کیا اے آر وائے جب لانچ ہوا ان کے لیے بھی کیا وہاں اس وقت جب ہم شفٹ ہوئے تھے اب یہ کہ اتنا سال کا جو ایکسپیرنس تھا انگلینڈ میں رہنے کا اور پاکستان میں رہنے کا تو میں نے کچھ ایسا سوچا کہ پاکستانیوں کی ایک پوزیٹیو ایمیج ایک سوفٹر ایمیج شوک کی جائے دنیا کو کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں اور وہ کیریکٹرز ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ جو جیسے ڈاکٹرز ہیں جو محنت کرتے ہیں یہاں سے بیس پچیس سال تیس سال پہلے گئے ہیں انگلینڈ میں یو ایس میں تو اس طرح کی فلمز بنائی جائیں جو بیسکلی ہمارے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلان کریں تو آزاد بھی بیسکلی اچھا آزاد مومل شیخ بھی آگے ساتھ تھے مومل نے جس طریقے سے اس رول کو کیا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر انہوں نے کوئی اور رول پہلے کیا ہوگا اور یہ بہت عرصے تک لوگوں کو یاد رہے گا اور جب بھی مجھے ابھی کینیڈا سے یو ایس سے یو اے سے کالز لوگ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو باہر لڑکیاں لڑکے رہتے ہیں وہ پریزنٹرز بہت بنتے ہیں یہ رول بھی کیریکٹر نے ان کو ریلیٹ کرتا تھا اور مومل کا اچھی بات یہ تھی کہ ان کی انگریزی اور اردو بہت اچھی تھی اور جس فیملی کو وہ بلونگ کرتی ہیں جاوی شیخ صاحب میں ان کا بہت بڑا فین اور ہمیشہ سے ہوں جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں جب مومل سے میں ملا تو میں نے کہا یاد تم کر سکتی ہو یہ ہو اور اسی لیے کاسٹ کیا کہ ان پر سوٹ کرتا تھا اور وہ رہ بھی چکی تھی لڑکیاں مومل سے چلتے ہیں کسوٹی کی طرف اور کسوٹی میں آپ سے شعبے آئیں گے ان شعبے میں سے آپ نے کیا منتقب کرنا یہ دیکھنا ہے دکھائیں بھی کھانا حادثہ مقام باقیہ شخصیت جی یہ شخصیت 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 کے ذرہ ہم جا رہے ہیں وقفہ لیتے ہیں جیوے پاکستان جیوے پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شخصیت ہے جو کہ یاسر اختر صاحب بھوجنا چاہتے ہیں اچھے شخصیت کے لیے ہم ان کو دس اشارے دیں گے دس اشارے آپ مطلب ہم آپ کو ایسے دیں گے کہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے بہت چھت چھت جواب دیا تو اس کو جا ہو کیا کر رہا بھی اچھے نئے نکال ہے مطلب کوئی کام سیکھا اتنے عرصے میں صحیح بات تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں وہ اس زمانے میں تھے یا ہی زمانے میں تھے وہ کی زمانے میں تھے تو آپ نے شخصیت بوچھتے ہیں اچھا آپ اب میں آج ایک تھوڑا سوال چینج کر رہا ہوں شخصیت آپ کس نرے بوچھیں گے آج شخصیت آپ کس نرے بوچھیں گے ایک جملہ ہے ہم سب رو رہے ہم سب رو رہے تھے ہم سب روتے رہیں گے یہ تین زمانے ہیں مجھے ہم سب رو رہے ہیں یہ حال ہم سب رو رہے تھے یہ ماضی ہے ہم سب روتے رہیں گے یہ مستدول ہے تو وہ شخصیت ایسی ہے کہ ان کو یاد کر کے ہم یہ کریں گے وہ شخصیت ایسی ہے کہ ہم جب وہ تھے تم سب رو رہے تھے جب وہ تھے تم سب رو رہے تھے یہاں جب وہ رو رہے تھے ایک تو یہ روتا ہے تکلیفوں سے رو رہے تھے جب وہ نہیں ہے تب بھی ہم رو رہے ہم میں تب ہی ہے وہ زندہ ہوں گے اور جب وہ ہوں گے تب بھی ہم رویں گے ایسے بہت سی شخصیت ہیں اب وہ بتا تو ہے وہ مرد ہے وہ مرد مرد کا بہت چوکے میں میں سوال میں سوال میں بتا تو میں سوال ابھی پوچھا شروع کروں ابھی نہیں میں فیلپ کروں ہے وہ مرد ٹھیک ہے اور ہے وہ زندہ اچھا اچھا ماشاءاللہ مرد ہے اور زندہ ہیں مرد ہے اور زندہ ہیں تو یہ تھے کیوں بول رہے تھے میں تیارہا ہوں جب وہ یہاں تھے تم سب رو رہے تھے جب وہ یہاں نہیں ہے تب ہی ہم سب رو رہے ہیں جب وہ یہاں ہوں گے تب ہی ہم سب رو رہیں گے اب دیکھیں نا بات یہ کہ اگر آپ یہ ان کی فیملی سے پوچھیں گے نہیں تو وہ ان کے لئے تو وہ ہمارے ٹھیک ہے نہیں وہ تو تعریف ہی کریں یہ تو جیو پاکستان کا سوال ہے اچھا جیو پاکستان کا сوال ہے یہ نہیں depend کرتا ہے کونسے سیاسی پارٹی کا سوال ہے یہ سیاسی پارٹی کا نہیں شخصیت ہے مرد ہے زندہ ہے نہیں لیکن یہ کسی سیاسی پارٹی میں ہے صاحب سیاسی پارٹی میں اور اس کے لیڈر ہیں نہیں یہ کسی اہم سیٹ پہ رہ چکے ہیں پاکستان کی نہیں تو پھر یہ سب ان کو جانتے کیسے ہیں اسی کی سب رو رہے ہیں بھائی دیکھیں اگر یہ کسی اہم عوضے پہ نہیں تھے تو پھر لوگ کیسے رو کیسے رہے ہیں دیکھیں اہم عوضے پر تو تھے آپ نے کہا بھی اہم میں نے آپ دیکھیں اس میں تین چیز ہیں ہم سب رو رہے تھے اس وقت یہ تھے ہم سب رو رہے ہیں اس وقت یہ نہیں ہے ہم سب رو رہے ہیں ان کے اگر یہ دوبارہ آگے خدا نکھا سلو یہ پاکستان کی جو ٹاپ لیول کی تین سیٹس ہیں اس میں سے کسی ایک سیٹ پہ تھے آجی آپ دیکھیں اب میں یہاں بیٹھ کے ایک بات کہوں گا میں کسی پارٹی کا میں بھی پارٹی کی باتی نہیں ہوئی میں بھی پارٹی نہیں ہوئی میں تو رو رہا تھا میں اس وقت ایک جنرل جو کوہرام مچا ہوا ہے نیوز چینلز پہ اور ہر جگہ تو ایک انسان اس کا نشانہ بنا ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں دیکھیں اتنا زیادہ سیاست میں میں ایک جنرل اپینین دے رہا ہوں لوگوں کا جو ہے کسی کے بارے میں وہ میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا لیکن ان پر الزامات ہیں بہت ساری اور میں ان کا نام تو لوں گا کیونکہ جو شخصیت میرے ذہن میں آرہی ہے وہ ایک ہی آرہی ہے آپ سوچ اور ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ابھی اگر آپ نام لے دیا ہو سکتا ہے نہیں ہمارے جو ویور ہیں وہ بول ہو جائیں گے اگر آپ نے نام لے دیا تو ہو سکتا ہے آپ کیوں یہ نمبر سارے ختم ہو جائیں گے آپ کو بولی رہے ہیں اچھا ایک ہی دفعہ ہاں ہاں نام نہیں لے سکتا ہے آپ اور پوچھے سے کنفرم کر لے یہ ہی تو آپ بتانو میں ہاں اچھا ان کے سر پہ بال ہیں جی بال ہیں لگوائیں ہیں جب بھی آدمی تھوڑا بڑا ہو جاتے تو لگواتے ہی ہیں کیونکہ اپنے مارے لہتے نہیں ہیں پاکستان سے لگوائے تھے یا باہر سے لگوائے تھے بھئی اپو کچھ کہیں سے لگوائے تھے کچھ کہیں سے لگوائے تھے اچھا کچھ کہیں سے لگوائے تھے یہ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے میں حیرانگی بات نہیں اچھا ان کا کسی زمانے میں شوق اداکاری تھا وہ آنا چاہتے تھے اس پیل میں پھر وہ سیاست میں چلے گیا یہ کہ آپ جن کی طرف جارہے ہیں وہ نہیں ہیں آپ نواز شریف صاحب کی طرف جارہے ہیں وہ نہیں ہیں دیکھ لے میںgane Boukari میں کوئی میںwoے میںیں بھائی جوا案LAUGHING pods دیکھ لے میں کیسا دیپ اہلاں ایسا نہیں ہوں کہ اگر میری جوابھین نہیں تو ہاں واہر ہوا نواز شریف کو میں نے سوال ہی نہیں کیا تھا میں نے تو ایسا نہیں کیا آپ نے تو باہ لگیا ہے جو آپ نے میں بتا دیا گھلو کاری کا آپ نے ذکر کیا میں ہوں کو بتا دیا والد صاحب نے میاں صاحب کو میاں مما شریف صاحب علی دالوں نے جنرل نصیب کریا میاں مما شریف صاحب نے میاں صاحب کو کرکٹ سیکھنے بھیجا وہ نہیں سکھ سکے پھر ان کو رنگیلا صاحب کے پاس بھیجا تو ماداکاری سکھ لو وہ وہاں بھی نہیں سکھ سکے پھر ان سے بزنس میں لگایا ان کو بزنس کر لو وہ بھی نہیں سکے پھر جب خود بڑے ہوئے تو کرپشن بھی سہی تر نہیں سکے پھڑے گئے بچاروں کو کچھ نہیں آیا تو اس وجہ سے وہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو پھر آم افکرس سیاست میں ہے سیاست میں سیاست میں اور جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں آپ دوسرے جو صاحب ہیں وہ نام ہم لینی سکتے ٹی پر تو وہ بھی نہیں ہے اچھا ان کا تعلق سن سے ہے ان کا تعلق سن سے ہے ہاں نی بھر ان کا تعلق سن سے ہے ہاں ہوا پنجاب پہ رہتر رہتنے کا تعلق سن سے ہوگیا رہتر رہتنے کا تعلق سن سے ہے خیور پکتون کان چاں کانی میل حوض م لیا اچھا ام ام ہاں 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 ہمار میں ان کی عمر پچاس سے اوپر ہے جی جی اون افرینڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے ہیں اون افرینڈ کر سکتے ہیں جواب اس کا بڑا آسانی آپ دینا چاہے ہیں بہت آسان جواب نہیں مجھے پتا ہے آسان ہے جو آتا ہے وہ آسانی ہوتا ہے نہیں نہیں اتنا آسان جواب ہے کہ آپ دینا چاہے ہر دفعہ جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم دیتے ہیں جواب وہ ہوتا ہے جو ہمیں دینا چاہیے ان کی does he have a beard clean shave موچھے بھی نہیں ہیں موچھے بھی نہیں ہیں آنکھے بھی نہیں ہیں sorry بھائی نہیں ہے بال کبھی بھی نہیں ہیں اوپنے پہلے بھی نہیں ہیں موچھے تو تو سکتے ہیں موچھے نہیں ہیں بیرے دے ہیں یہ یہ دو بھائی تو نہیں ہیں جو ایکٹیو رہے سیاست میں نہیں ان کا وہ بھائی نہیں تھا والد والدین م geen والد والدین بہت آسان جواب کردو 그냥 سوچ کجاز دیں آپ دیں آسان کردیا والدہ نہیں والدین ہی نہیں تھے یہ صرف کے لئے کھپا کے جولے سے ادھر کی جولے سے یہ نہیں ہوسکتا یہ نہ کرتا اگر جولے سے بچھے کرتا مجھے نہیں مجھے کہ ان کے والدین انسان ہو نہیں نہیں والدین جو بچھوں جولے میں دال دیتے ہیں لوگ ان کے والدین تو نہیں ہوتے ہیں تمہاراً میں بسیار نہیں نہیں کیا گھریں بہت اچھاں چاہتے ہیں مجھے پتہ آسان ہے لیکن یہ ایسا کون انسان ہے جس طب یہ ہے جواب کہ ایسا ہوئی ہے ہی نہیں آدمی یہ تیا جواب جس کی بھبیں بھی نہیں ہے آکھیں بھی نہیں ہے دان بھی نہیں ہے اپ بھائی بھی نہیں ہے محبت میں نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے آپ بولیں ایساہ آدمی نہیں ہے یہ تھا جواب ایتن آسان کوئییہ ایسے کوئی آدمی ہے سر juس طرح بھی ہوتا ہے نا واق وفاری جیئے جیو اے پاکستان جی پاکستان میں ایک مردہ پر خوش آمدید ناظرین محترم دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے اور میں نے یہ علماء اکرام سے بات سیکھی کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہم ساتھ چکر کیوں لگاتے ہیں تواف کے کیوں لگاتے ہیں کوئی جواب نہیں سکتا اللہ تعالی نے کتنے دن میں دنیا منائی چھے دن میں منائی بھر چھے میں کیوں منائی سات میں کیوں منائی کوئی جواب نہیں سکتا اللہ نے ایک لاکھ چوپیز دار پر خمبر کیوں پہجے پچیس دار نے نہیں پہجے اس کا کوئی جواب نہیں اسی طرح سے نمازیں پانچ ہوئے ساتھ کو نہیں پانچ کرائی ہزارت موسیٰ نے ہاں تک پانچ کو کرائیں چار کیوں نہیں کریں دنیا میں ہر قویسٹن کا جواب نہیں ہوتا جو انسان ہر question کا جواب جانتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا اور یہ کہی تھی بات بہت بڑی شخصیت نے ان کا نام ہے مولا قینات حضرت علی کہ جو یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا وہ جان لے کہ وہ سب کو جانتا تو بہت سارے جوابات ہوتے ہیں اب یہ ایک ایسا آدمی جس کے نہ بال ہو نہ دانتے اندر آنکھی بھی نہیں ہوگی چھوٹی جھوٹی کہیں سے ہے اببہ میں بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے تو احساد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ والدین کے بنا ایک ہی حسیٰ پیدا ہوئی ہے وحضرت آدم علیہ السلام اور والد کے بنا ایک حسیٰ پیدا ہو وحضرت آئیس علیہ السلام بس بس سیری سی بات باقی کوئی سیاستدان اللہ کرے ایسا ہمیں مل جائے جس کے کچھ بھی نہ ہو نہ بالوں نہ آنکھیوں نہ دانتوں وہ کوئی مل جائے ہمیں شاید کوئی مل جائے کسی مخلوق کو خلا والا سے اترے تو آجائے شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں یہ ایک ظاہر ہی کہ ہمارا گیم شو ہے اور ہر چیز ہر وقت سنجیدہ نہیں ہوتی کبھی کبھی تھوڑا میمان کو چوکایا بھی جاتا ہے ہمارے یاثر بھائی پورا چوکایا جاتا ہے کون کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا پورا اچھا بینڈ نے تو آپ سوچ لیا تھا پتے نہیں کس کس کے بارے میں ہا یہ تو ہا وہ ہا یہ ہمارے بینڈ نے سوچا ماتا ہمارے حضر بھائی نے تو مویس کے بارے سوچا ماتا ہاں آجائے سے فرنگم نہیں سی طرف یاثر بھائی سامنا آپ کے رکھا بھائی بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ڈیش ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا روٹ جاتا ہے افکوس ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شیشہ ہو جاتے لو نہیں ڈیوری عوض نہیں ب ب ب ب ب ب ب ب ب класс چیز ب ب ب ب ب ب ب کیوں ہے عوض نهی شیشہ ہو یا دلو مصرا تو بولناتوں میں شیشہ ہو یا دلو آخر آخر ٹوٹ جاتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے انگلے ب محتمحسن انہا بہت خودلی رائٹ رائٹ آنسا ہے بہت 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 پہلا والا تو بہت آسان تھا جو خود سے گمرا ہو اسے رہبر تسلیم کرنا کسی ڈائش سے کم نے ہاتھ سے یا سدب ہاتھ سے قافلے قافلے کافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے رہنوما پھر بھی رہنوما ٹھہرے اصل میں تو ہم پہ مقوم ٹھہرے کیونکہ ایسے لوگ رہنوما کبھی نہیں ٹھہرے کیونکہ رہنوما پاکستان میں کبھی نہیں ٹھہرے حکومت کے لیے ٹھہرے پریانے نگل لئے تو اس لیے حادثہ is the right answer کسی کی تعریف کو دماغ پر اور تنقید کو ڈیش پر کبھی سوار دونے دل ذہن کسی کی تعریف کو دماغ پر اور تنقید کو ڈیش پر کبھی سوار نہیں ہونے دیں کیا ہے یہ آپ نے بتا دیں ابھی ڈیش ہے ڈیش ہے بھی ڈیش کو فلن کرنا زہن کسی کی تعریف کو دماغ پر تنقید کو آجا دل پر تو سوار کرنی سکتے دل پر کسی سوار کرنی جیسے ایک گانہ بہت مشہور تھا جو آپ کو پتا ہے کس نے لکھا تھا سائر صاحب کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تو دل میں تو کبھی خیال آتا نہیں ہے ہم جیسوں کے ہی آتا ہے تو یہ جو بات دل کی ہوئی یہ ناظرین مطلب ہمارے جو بہت بڑے شاعر تھے سائر لدھیانوی صاحب جیسے کہ ابھی آسر نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اچھا یہ بات بلکل درست ہے جیسے کہ بہت ساری باتیں غلط ہیں ان میں سے یہ بات بھی غلط ہے کہ دل میں خیال آتا ہے خیال کبھی بھی دل میں نہیں آتا ہے ہمیشہ دماغ میں خیال آتا ہے دل ایکچولی جو ہے وہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے اس کا کام ہے ٹرنکس آرٹی جیسے رائٹ آریکل، لیفٹ آریکل، ونٹریکل اس میں صرف خون جمع ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ جمع ہو گیا اور کلوٹنگ ہو گئی تو پھر آپ کو بائی پاس کرانا پڑے گا خیال ہی رزق چوزمیں خیال دماغ میں آتے ہیں تو مگر ہماری غلط علام میں بہت سائی چیزیں تو دل کسی کی تعریف کو دماغ پر تنقید کو ذہن پر سوار دونے اگر دماغ خراب ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تو پھر انسان جو ہے وہ فیرون بن جاتے ہیں اگر تعریف بہت کی جائے فیرون، فیرون، فیرون تو دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ اپنا خدا کیا لہٰذا یہ بالکل درست ہے is the right answer کہ کسی کی تعریف کو دماغ پر سوار دونے کائنات کی سب سے مہنگی چیز ڈیش ہے احساس یا احسان کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے ڈیش ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز بے شک احساس ہے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ کہ اور یا آپ لوگ بھی اس کا خیال کریں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہم نے ایک بہمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن بنائی بھی لہکانی صاحب بھی یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں اور بھی سب کوئی نہ کوئی اپنے طور پر کرتا رہتا ہے رمضان میں میں جب کر رہا تھا ٹرانسپیشن تو بہت سائے لوگوں نے ہمارے یہ آفیس کے لوگ کچھ نہ کچھ دے رہے تھے چپ چاپ دے رہے تھے کبھی بھی کسی کو کچھ دے کر جتائے وہ بہت سستا ہو جاتا ہے وہ کبھی مہنگا نہیں رہتا وہ ہوتا ہے احسان دنیا کا سر سے سستی چیز جو ہے وہ احسان جب آپ اس کو جتا دیتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے ہم احسان جتا دیتے ہیں لوگ ہم نے تمہارے لئے یہ کیا تھا ہم نے تمہارے لئے وہ کیا تھا آپ نے سب سے سستا کر دیا احسان جو بہت مہنگا تھا بہت مہنگا تھا اس مہنگے احسان کی وجہ سے شاید آپ کے لئے کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالی نے لکھ رکھا تھا مگر اللہ نے یہ بھی لکھ رکھا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے جتا کر اسے اتنا سستا کر دیا کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے صحیح بات ہے اور سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے احساس جس کو کوئی نہ خری سکتا ہے نہ بکھ سکتا ہے نہ کئی ملتا ہے یہ خود بخود ہوتا ہے اگر کسی کے دل میں ہو اگر احساس ہو تو اس سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے احساس is the right answer درد انسان نہیں دیتا اندازان سے وابستہ ہماری ڈیش ہمیں درد دیتی ہے خواہش ہے یا امید ہے میں اس کو بولنے سے پہلے میرا ایک دوست ہے بہت اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کبھی کسی سے امیدیں نہ لگنے صرف اللہ سے امید ہے میں شکتا ہے میرے خیال سے درد انسان نہیں دیتا انسان سے وابستہ ہماری امیدیں ہمیں درد دیتی ہیں ہم سب اس امید سے کہ چیزیں بیتر ہو جائیں یہ بھی ہماری امید ہے لیکن ہم اس امید سے کہ ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں اور انسانوں سے اگر آپ امید لگائیں گے تو جو بارشوں میں حل ہوا ہے کراچی کا یہ آپ نے انسانوں سے امید لگائیitä نے کراچی کے میر سے لگائی تھے اور اسی کا اما jumillion بعد پاس ب �م شان اللہ کا تظاری ہے کراچی پر چا connais کیا ہے میرے پر اینر میں پائنے بھی کراچی کے میرے پیدا پانی لگا گیا بہت 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 ب carried طورب چاہیے پانی کیا کہ فکر اس como President اس حقا ایم wonders Ummison دن ہم اللہ سے آئی آخر háب بہت 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 بھائی ج cut میں نے بات کی لیکن بارال امیدوں کا محور امیدوں کا مرکز امیدوں کا منبا اور امیدوں کا سنیرہ باپ اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے اس کی ذوہ کوئی نہیں ہے امید ادھر آئیت آنسر کچھوں نہیں رہے جائے اب آجاتے ہم اردو نامے کی طرف اردو نامہ اصل میں یہ ہے کہ ہم آپ سے چونکہ آپ ماشاءاللہ برطانیہ سے آئے ہیں تو انگلز میں ہ آپ سے و��tv او اردو Wright� lgv میں صرف تدی psyیلس و اقیام کی طرف برطانیہ پاکیسان برطانیہ میں رہتے آپ انگریزی بولتے ہیں پاکستانیہ آپ سے اردو بولتے ہیں مجھ ایک چیندیں آپ کے ذات کریں میں سوچھ مجھرز کا دار تھا میری انگریزی اتن کو رہی نہیں ہے جو بو بیوی انگریزی بہت آسح ہے بھون اب اب بی cũng ہے بھون اب اب ابیaka کوئی زکر کیا مبارد نہ اپنو کون سیاں اگر آپ کی بھی خواہش میری طرح کوئی دوسری کی ہے یہ الگ بات ہے لیکن اگر انا آپ کو نام لینا سے ایسے میں یہ آن ریکارڈ میں نے آفر دے دی یہ شوٹ سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ نہیں توبہ نے ہماری پرڈکشن وہ آپ نے ان سے فون پر بات کیا آپ نے ان کو منہ تو نہیں کہا لگ یہ لوگوں کو رائے کہ آپ نے شاید ان کو رکا وائے نہیں آپ نے فون پر کہہ تو دیا ان کو اب اگر میں نے منہ بھی کیا ہوگا تو یہ گواہی ہوگا کہ بھائی یہ جواب دے رہیں کل کو مجھے نہ کسیٹیے گا کہ آپ نے جاہدت کوئی فلم بنائیں گے دراما انشاءاللہ آپ کو بتائیں آج رہے آج رہے وہاں بھابی تحریف کرے بھابی میری آپ کی میری آپ کی میری آپ کے حریف کرے کیونکہ وہاں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آچھا اچھا میں آپ کو ایسی ایک بات 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 دو اتنی شروع سے ہم لوگ ایک بات نہیں بتا سکے بات باتنی ضروری ہم اور یاسر بھائی جو ہیں وہ ویسے تو ہی ماشاءاللہ شروع میں ہی جب گلی میں گٹار لے کے اپنا گھومتے تھے اور اپنے شوز بغیرے پر جاتے تھے ان کی شوز او زمانے میں آرٹس کونسل میں اور یہ سمندر کنارے جو سپورٹس کاملیکس سمندر کنارے جہاں پر گھوا تھا مرینہ ہاں آلینہ یہ ان جگہوں پر ہوتا تھا اب تو خیر کونسلٹسی ختم ہو گیا ہے او زمانے بہت ہے اچھے ان کیا بڑا بینڈ تھا بھائی جا رہے ہیں ہم دیکھتے بھی یاسر بھائی کے نکلے ہی زیادہ عمر میں فرق نہیں تھا ہاں عمر ہی تھے تو خدادات کولونی وہ علاقہ تھا اس میں چاند بھائی اپنا ناصر کشمیری اور بھائی سے کامران جلانی کامران جلانی جو بینڈ سارے تو یہ ہمارا ان کا خدادات کولونی مالا رشت ہے وہ پورا نا یہ وہاں پر آتے تھے اپنے ٹیم پوری اپنے ان کی میں کشمی روڈ سپورٹس کمپلیکس میں رہتا تھا کامران جلانی باری جلانی سارے لڑکیوں نے ٹیم پورا ٹیم پوریا کی مت جانورے تو کیوں نے ٹھوڑا سا خداد kilometers ھوڈکیاں ہوik Chris تم پوراالایا اسم зайسے جانور دیکھتے ہیں امیر گرد میں دیکھتے ہیں جو ٹ ti موچ رہ رہا ہاتا ہے اس میں ٹیم کئی ڕرکے ہیں جنور دیکھ رہے ہو پہ بہتے ہیں آگر آپ پانے ہیں جلانیوجی میں... اس کو پڑھئے کہ آپ کی کیا ہے پورٹنگ ہے تو یہ ماشاءاللہ اس زمانے سے ہمارا ان کے ایک تعلق ہے پھر یہ برطانیہ چلے گئے ان کی بہن ایکٹنگ کرتی رہی شادی اختر ان کی والدہ ہماری امی سے ان کی دوہت میں تب ہی فیملی کا ایک تعلق رہا ہے اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یاسر ایک بڑے فیملی اورینٹڈ آدمی ہے اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جب آپ فیملی اورینٹڈ ہیں تو کوئی بابی کی تعریف کریں ہماری بابی کی کچھ بتائیں ان کے بارے میں ابھی تک ان کے ذکر نی کی اخت ہے میری وائیو کا نام لبنا اخت ہے اور لبنا ایک بہت ہی اقل مند انتیلیجنٹ پتھان ہے ماشاءاللہ پتھان ماشاءاللہ اور وہ بسکلی اس پیکر کیوں نہیں ملی پر قومی سے ملی اب پوشش کریں اس سے بہتر کام بھی ان دنیا بہتر کام بھی ان دنیا وہ مجھ سے ملی تھی جب میزک چینل چارٹس بڑا ہٹ ہوا ہوا تھا اور ان کو ایک انٹریو لینا تھا اکسفرد یونیورسٹی پریس ہے اور یہاں ایک میکزین ہوئی تھا اس میں ایسسٹن ایڈیٹر تھی تو وہ انٹریو لینے آئی تھی اور میزک چینل چارٹس کے سیٹ پہ انٹریو آ سلام دعا ہوگی اچھا وہاں ہی چھاپ نے کہا وہاں سلام دعا ہوگی میں نے کہا تھا نا اور اس کے بعد مجھے ان میں چونکہ وہ بہت کونفیڈنٹ اور بہت ہی اکل مند انٹریلیکچل ہیں مجھ سے اچھی انگریزی بولتی ہیں مجھ سے اچھی بھی اردو بولتی ہیں اور بہت سمجھدار ہیں مجھے ان میں لگا کہ وہ میرے بچوں کو بہت اچھا گروم کر سکیں گی لائف میں اور میری زندگی کو بہتر طریقے سے میں نے اپنے آپ کو سرندر کیا اور مجھے اچھا لگتا ہے جب فیمیلز جو ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے وہ سٹرونگ ہوتی یہ بہت اچھا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں بہت مضبوط ہوتا اور مردوں کو انہیں مضبوط بنانا چاہیے بلکل مضبوط بنانا چاہیے اور میں ہمیشہ سے کیونکہ میرے مامو جاوید جببار صاحب انہوں نے بھی ہر دفعہ اس بات پہ سٹریس دیا کہ عورتوں کے حقوق انہیں ملنے جاوید جببار صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جاوید جببار صاحب پاکستان کے کئی مرتبہ وزیر اطلاعات رہے ایڈیوٹائزنگ ایجنسی بھی چلاتے رہے لیکن کیا انگریزی کے مقررس ہیں اور کیا ارزو کے مقررس ہیں اور کیا بہا شخصیت کے مالک ہیں 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 مرطانو جب اپنے زمانے میں ڈیویٹ کرتے تھے جب کالجز میں کالجز میں ابھی بھی کرتے ہیں ان کو مہمان اکسوسی بلا آجا مہمان اکسوسی ابھی کہیں گئے ہوئے تھے تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا بولتے ہیں آپ کے وہ مجھے فخر ہے کہ میں اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اگر میں آپ کی پوری فیملی کے بارے میں بتاؤں ان کی فیملی کے بارے میں آپ بتاتا اب زکر ہوئی گیا ہے فیملی کا تو وہ بتانا بڑا ضروری وہ یہ کہ برسغیر کا ایک انتہائی انتہائی محضب انتہائی تعلیمیافتہ اور ایک ایسا متمول خاندان تھا متمول کہتے ہیں کہ جو شروع سے امیروں جن کے پاس پیسے سے ہیں بہتے ہیں کہ غریب لوگ نہ ہو وہ یہ انیس سو سیتالیس میں بہت سنیے گا انیس سو سیتالیس میں ہجرت کے بعد جہانگی روڈ کراچی کے پوش علاقہ ہوتا تھا یہ تو ابھی بنے ہیں سارے وہاں پر ہندوستان سے آئی ہوئی پندرہ فیملیز تھیں کتنی پندرہ فیملی پندرہ متمول فیملیز تھیں جن میں بڑے معزز خسم کے لوگ تھے اور ان کو کوٹھیاں لوٹ کی گئی سے کیا؟ کوٹھیاں کوٹھیاں ہوتی دی بہلے یہاں بھی کراچی میں لال کوٹھی مشہور ہے لال کوٹھی کوٹھیاں لوٹ کی گئی سے اور ان میں یاسر اختر کی فیملی شامل اپنے تقسیم سنتے جائیں یاسر اختر کی فیملی شامل تقسیم ہن سے قبل کسے؟ تقسیم ہن سے تقسیم ہن سے قبل ان کے نانا کن کے؟ ان کے نانا نانا کے نام سنیے گا ان کے نانا احمد عبدالجبار احمد عبدالجبار صاحب وہ حیدر آباد دکن میں ہائی کمیشنر سے جو 1947 میں قائد عظم کی آنکھیں بند ہوتے بھارت نم سے لے لیا حیدر آباد دکن جیسی قائد عظم کے انتقال اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے 11 سپٹمبر 11 سپٹمبر کو قائد عظم کی آنکھیں بند ہوئیں اور 11 سپٹمبر 1948 کو ہیدر آباد دکن ہم سے بھارت نے لے لیا وہ ہیدر آباد دکن کے ہائی کمیشنر سے اور پاکستان بننے کے بعد موجودہ پاکستان کی حکومت میں موجودہ پاکستان کی حکومت میں اعلیٰ سرکاری عوضے پر فائد رہے ایسے بڑے مہاجر سے اور پھر اس کے بعد ان کی نانی نانا کے رام بتا دی میرا آپ کو نانا کے رام بتا دی میرا آپ کو عبدالجبار احمد عبدالجبار صاحب ان کی نانی تھی زین محل زین محل نام تھا ان کا زین محل اس کو لوگ زین محل کہتے ہیں زین غلط عفظ ہے زین محل تھا ہماری بڑے مشہور پاکستان کے ساتھان اب انتقال کر کے زین نورانی صاحب زین محل تھا زین کہتے زوفشانی یعنی جس پہ نور اتر رہا ہو نورانی محل اس کا مطلب یہ ہوا زین محل زین محل اور زین محل ان کو کہتے تھے اصل نام تھا ان کا خرشید ہماری نانی کا نام تھا فقر ہماری نانی کا فقر النساء کہا کر پرہ زمانے میں یہ ہوتے تھے یہ نام میں رکھیا جاتے تھے عرشیہ فقر النساء یہ نام تو زین محل خرشید تھی خرشید ان کا نام تھا زین محل کو کہتے ہیں محل جس پہ نور اتر رہا پہلے زمانے میں عرفیت اور لاحق سابقے سب لگاتی تھے بڑا دب عداب کی زندگیاں ہوتی تھی اس میں ان کا شمار ان چند مسلمان خواتین میں ہوتا ہے ناظرین مہترم چند مسلمان خواتین میں ہوتا ہے جو مدراز یونیورسٹی کیا مدراز یونیورسٹی اس وقت ہوتی تھی بھائی اگر کسی کو خدبات مدراز یاد ہو مولانا بھول کلام آزاد کیے تو مدراز یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے دیئے تھے مدراز یونیورسٹی سے لٹریچر میں مانسٹرز کیا تھا اور ان کی نانی کے جو والد تھے ان کی نانی کے والد ان کی نانی کے والد شریف محمد علی صاحب شریف محمد علی صاحب وہ پہلے ہندوستانی تھے جو مدراز کے ہیڈ آف سٹی پولیس مقرر ہوئے تھے ان کے دادا ان کے محمد شفی ان کے دادا محمد شفی ہندوستان میں مردانہ ملبوسات اور فیشن انڈرسیز کے اولیز بزنیٹمین تھے اور جیسے ہی قائد یعظم نے کہا بٹھ کے رہ گئے ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان سارا بزنس چھوڑ کے پاکستان آگئے سب چھوڑ گئے کہا نہیں کرنا بزنس اسی طرح نانا نے بھی کیا اسی طرح نہیں کرنا نہیں رہنا ہندوستان آجائے پاکستان اور میری امی نے میرے مامو جعوید جببار صاحب کو گود میں اٹھا کر جو ٹرین میں سب بھائے تھے آپ کو یاد ہے جی میں یہ بتا رہا ہوں آپ یہ انہوں نے بتانے نہیں دیا میں چاہتا ہوں میں بتاؤں یاسر اختر صاحب کے بارے محمد اختر انہوں نے اپنے چار بھائیوں کے ساتھ ملے محمد اختر صاحب ان کے بارے محمد اختر چار بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کو آگے بڑھایا اور پھر اس کے بعد محمد اختر کی پہلی مرتب ملاقات جیسے ان کی ملاقات ہوئی دوہ سلام کہتے ہیں نا جس کو یہ وہ دوہ سلام نہیں ہوتا ایک چھوڑی وہ ہوتا ہے ہوتل چائے ہوتل چائے دوہ سلام نہیں تو ان کے بارے اس کے بارے محمد اختر کی صاحب کی ملاقات جو ہے پہلی مرتبہ رضوان اختر صاحب سے ہوئی رضوان اختر صاحب سے ہوئی اور بعد میں یہ ملاقات کیونکہ پہلے یاسر اختر صاحب کی طرح ٹائم نہیں زیادہ لیے جاتے تھے کیونکہ مولے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پتہ جاتے تھے کوئی شفیق بھائی بتا دیتے ہیں آئے تمہارا بیٹا ماں بیٹا ہوتا مولے کے لوگ نہیں چھوڑتے تھے فورم شام کو جاتے تھے بتانے کے لیے تو رضوان اختر صاحب سے ہوئی بعد میں رشتے ازدواج میں ان لوگ منسلک ہو گئے اور یاسر صاحب جو تشریف فرما ہے ان کے والدین کی جوڑی یہ میں جو بتانے جاروں بات بڑی اہم بات ہے ان کے والدین کی جوڑی اپنے وقت کی مشہورتی جوڑی تھی اور تقریب میں ان کے وقت کی یعنی تقریب جو ہوئی شادی ہوئی تھی سن جوزف وقت کی سب سے بڑی تقریب اور سب سے بہترین تقریب واہ سن جوزف کالجز کا جذر کیا لے میں اسو میں نے کی بات کر دی سن جوزف کالجز کے بے شمار لڑکیوں نے شادی کی تقریب شرکت کی تھی کہ اسی تقریب ہوگی جس پر سین جوتف کی لڑکی ہے لڑکی ہوں گی یا اللہ اسی تقاریب ہمیں بھی دکھا پر آج بھی فارغ و خات میں یہ آدمی اپنے والدین کی شادی کا الپم دیکھتا رہتا ہے اسی نہیں دیکھتا کہ میں خوش ہوتا ہے اسی دیکھتا ہے ہمان میرے دوبارہ اسی کیا جائے بھولی صحیح اب یہ بتائیں آپ سے یہ ان کا خاندان ہے اب میں نے مامو انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا مامو تو اسے تو خیر میں بہت متاثر ہوں مطلب آج عامر لیاغہ حسین کچھ بھی ہے تو جاوید جببار جیسوں کی وجہ سے یا ان کو ہم نے بولتا ہے دیکھا ہو چاہا ہمیں بولنا آتا تو جاوید جببار جیسے لوگ اگر نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نہ ہوتے تو یہ ان کے مامو آگئے پھر ان کے یعنی شادی اکستر کا مینہ کو بتا دیا ان کے مشیرہ اگر آپ پورا دیکھیں اور مامو کی بیٹی مامو کی بیٹی بڑی دیریکٹر ہے بہرین جببار کہاں تک سناؤں کہاں تک سنوگے کب سدر ہوگے میرے لیے بات یہ کہ جب ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کو بہت دیکھ سمجھ کے بات کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے آجائے نیشنل نیشنل کا کیا کہیں گے آپ اردو نیشنل کی اردو نیشنل کی اردو بھابی کو بھابی تو پوچھے نیشنل کی اردو نیشنل اردو بتا سکتے ہیں ایدنا تو بتا سکتے ہیں قومی قومی ایسٹیٹ جس کو ایسٹیٹ کہتے ہیں ایسے تو ایسٹیٹ کلا تی ہم لوگوں نے ایسٹیٹ یہاں پر ہر شیس کو ایسٹیٹ کلا تی جس کو چھوڑا ہے آپ لوگوں نے ہم نے چھوڑا آپ نے چھوڑا اس کی اردو کیا ہے ایسٹیٹ کی ایسٹیٹ کی اردو ہے جاگیر جاگیر آپ لوگ اپنی جاگیریں چھوڑ گیا ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں آپ کے والدین آپ کا خاندان آپ کا خون ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اپنی جاہدادوں کو چھوکر مار دی پاکستان میری امید بتاتی ہے اپنی بڑی بڑی صندوقشیں سب چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا ایک آواز پر ایک آدمی کی آواز آواز بھی پتلے دبلے سے آدمی کی تھی بڑا آدمی تھا موٹا تازہ آدمی تھا نحیف و نظار پتلے دبلاد میں اسے کہاں سے ایک وطن بنائیں گے اسے کہاں سے ایک ملک بنائیں گے جس میں ہندووں کو بھی آزادی ہوگی پارسیوں کو بھی ہوگی مسیحوں کو بھی ہوگی سب کو ان کی عبادت گوہم جانی کی آزادی ہوگی ایسا پاکستان ہم بنائیں گے اور وہ بنا آج پاکستان میں سب اپنی عبادت گوہم میں جا سکتے ہیں افسوس کہ بھارت میں سب لوگ اپنی عبادت گوہم میں جا سکتے ہیں قائد اعظم تم کل بھی صحیح تھے قائد اعظم تم آج بھی صحیح ہو قائد اعظم تمہارا نظریہ ہمیشہ صحیح تھا قائد اعظم زندہ بار ائرپورٹ 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 ہوای اڈا ہوای اڈا بہرہ جواب دلیورسیٹی دارال نہیں کہہ سکتے لیکن دارال دارالاللوم کہہ سکتے دارالاللوم کہہ سکتے جہاں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہو ویسے ہاں جیسے وہاں پر مدرسا بھی کہہ سکتے جیسے کہ کراچی میں داراللوم درسگاہ بھی ہے جناب مولانا مفتی محمد شفی صاحب کی اور اب ان کے صحاب زادگان مولانا تخیو اسمانی صاحب اور مفتی رفی اسمانی صاحب اس کو سمالتے تو داراللوم تو لیکن دارالاللوم بھی کہہ سکتے گاڑیوں کی بھی ہوتی ہے انسانوں کی بھی ہوتی ہے اس لیے لیونگ تینگ نونگ لیونگ دونوں کو بلا دیں گے تو یہ سر مگر یہ آپ نے ماشاءاللہ دے دیئے سارے جواباتا اب آلاتی چی truth and lie اچھے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ایک جواب اس میں درست ہوتا ہے باقی دو غلط ہوتا ہے تو آپ نے غلط نہیں بتانے صحیح والا بتانے انسانی جسم میں اچھے قل چار سو مسلس ہوتے انسانی ہریم میں قل پانچ سو مسلس ہو انسانی ہریم میں قل چھے سو مسلس ہو ایسا بھی سکتا ہے کہ یہ تینوں غلط ہوں ہو سکتا ہے اسی ہے ہاں بلکل ہو سکتا ہے اسی ہی ہو سکتا ہے первых اس میں سے 한�ndü لیکن اسی ہی ہو سکتا ہے کیا جو bodybuilders ہوتے ہیں جو مسلس بنائیں تو وہ بائیس مسلسہ کا اضافہ کرتے ہیں صحیح ہے لیکن اسی ہو سکتا ہے کہ جو باڈی بیلڈرز ہوتے جو مسلز بناتے ہیں تو وہ بائیس مسلز کا اضافہ کرتے ہیں کتنے بائیس اضافہ کر لیتے ہیں وہ نہیں کرتے ہم سمجھتے شاید باڈی بیلڈرز نہیں کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کے مسلز کے اندر ایک مسل پیدا کر دیتے ہیں اچھا اوکے تو وہ مگر وہ جو بہت جو بڑے مقابلوں میں جو آلے باڈی بیلڈرز کی بات کر رہا ہے یہ ادھر در پھردے والوں کی بات نہیں کر رہا جو کپڑے ادھر دارتی ہیں ان کی بات کر رہا ہے جو باقایدہ باڈی بیلڈرز ہوتے ہیں وہ ایک صاحب کبید ادھر دارتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہے وہ ہے بھارت پروس میں تو یہ اب آپ اس میں بتا سکتے ہیں یہ بغیر اس میں ایک صحیح ہے اگر آپ کسی سے پوچھے ہیں مثال کی طور پر آپ بھی سہی کہہ رہا ہوں گے وہ بھی سہی کہہ رہا ہوں گے اب جیسے جراف ہے ہماری جراف سے کہتے ہیں زرافہ کرتے ہیں سہی سے سب سے پھولتے ہیں زرافہ ہماری نہ massive کہ convergence ہوتا ہے stripped کہ ایرے گیرے جو گرaireинки زرافات تو وہ بطوئی خود جل Finally اچھ میں نے زرافی بھی پوچھا ہوں جرافہ وہ جینوری جو کھڑے ہو کر سو سکتا ہے گھوڑا بھی گھوڑا وہ جینوری جو کھڑے ہو کر سو سکتا ہے گھرن وہ جینوری جو کھڑے ہو کر سو سکتا ہے تم ایروں میں سے کوئی ایک صاحب سکتا ہے آپ نے جواب دے دیا صحیح جواب دے دیا جواب صحیح دے رہا ہے گھوڑا گھوڑا کھڑو کر سو جا چاہے یا اللہ ہمیں بھی یہ باز کی فضلتا فرما سجیٹریس ہونا سجیٹریس سجیٹریس اور کینسیریس کی تو بہت بنتی ہے گلاب کا پھول جرمنی کا قومی پھول ہے گلاب کا پھول لبنان کا قومی پھول ہے گلاب کا پھول اراک کا قومی پھول ہے لبنان گلاب کا پھول اچھا میں گلاب کے بارے میں بتا دوں مجیدار سی انفرمیشن ہے سننے والی ادھر میں بھی بند کر دیتے ہیں حضرت امید سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت امید سلیم جو تھی وہ ان کے بیٹے کا نام ہے انس بن مالک آدمی سنوگا بہت بڑے صحابی تھے حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی نالہ نے پاک اپنے ساتھ لے جلتے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی تھی اور صبح شام ان کی ساتھ رہتے ہیں تو حضرت امید سلیم کیا کرتی تھی وہ اپنے بیٹے سے رسول اللہ کا پسینہ منگوا لے تھی پسینہ منگوا کے شیشی میں انہوں نے جمع کیا تھا حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ یہ دے گئی تھی شیشی عراق میں انہوں نے ایک پودا لگایا اور اس میں یہ پانی ڈال دی یہ پسینہ ڈال دی اس سے جو پھول نکلا وہ گلاب حکم تھا تو اگر آپ کو کبھی نبی کی خجبو سنگ نہیں ہو تو گلاب سنگیے آپ کو نبی کی پسینے کی خجبو محسوس ہوگی یہ قاضی آیاز نے اچھ شفا میں لکھا اس کے بارے میں تو قاضی آیاز کی کتاب ہے اچھ شفا پڑھ لی جا ریفرنس بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ عراق میں سب سے پہلے پھول لگایا گیا تھا گلاب کا رسول اللہ کی پسینے سے اس لئے عراق میں وہ پھول لیتا ہے سبحان اللہ یہ چھوٹی انفرمیشن دنیا میں سب سے پہلے جاپان میں سورش تلو ہوتا ہے عراق عراق رائی دانسر تھا دنیا میں سب سے پہلے بارتانیا میں سورش تلو ہوتا ہے یا بہتہ سانیتی دیں گا آپ کو بتائے دنیا میں سب سے پہلے اور سلی اے سورش تلو ہوتا ہے سورش کی تو ایک ہی سرزمین ہے ماں لوگ سلام بکرتے ہوتا ہے کھاس کھاس امید سکتا ہے کھاس کھاس تلو ہوتا ہے سنسیت نوک سنریز نوک سنریز اس سنریز بارتانیا بارتانیا سنسیت سنسیت نوک سنسیت تو سر گروب ہیں تلو سنریز سنریز جپان ای جپان 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 ہماریاں چونکہ اس کو بولا ہی جاپان جاتا ہے چون میں نے بہتا ہی جاپان بولا چونکہ میں جپان بولا ہی سمجھ میں رہا تھا جپان 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 سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے سورج وہاں سے تلو ہوتا ہے اور وہاں پر سورج کو سلام بھی کرتے ہیں ہمارے دین میں سورج کو سلام بھی کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہاں لوگ چونکہ ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کی ایک خاص اکینوں 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 وہ پہنتے وہ اسی لئے پہنے جاتے ہیں سورج کی سلامی کے لیے تو جپان یا جپان جو آپ نے چاہتے ہیں تقسیم او تقسیم کی بات پہ پیس اکے یعنی بکانی سید موسیقی جیو پاکستان میں ایک وردہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم جمبل ورڈ کی طرف بڑھ لیں اور جمبل ورڈ میں انہوں نے ورڈ بتانے پہلا ورڈ آپ کے پاس ایسا آ رہا ہے جو آپ ایسی بتا دیں پاکستان پاکستان کوئی بھی پاکستانی اگر اس ورڈ کو تھوڑا بھی جمبل دیکھے گا بارم بتا دے گا کیونکہ اس کی جنت اس کا گھر اس کا سب کچھ سوائے پاکستانی کے اور کچھ نہیں اور پاکستان اس لیے بھی یاد رہتا ہے کیونکہ جن کے لہو پاک ہوتے ہیں ان کو پاکستان یاد رہتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے ان کا پروریش کھا ہوئی تھی تو پاکستان is the right answer یہ آپ ہے یہ آپ یہ میں ہوں مطبع کچھ questions بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کے اندر آپ کی رگو پے میں آپ کے ایسا گھوسا ہے کہ نکلی رہا ہے ہاں خدا کیا سکتے ہیں یہ ایسی چیزیں کہ جنون ہے آپ کا جنون یہ آپ کا جنون ہے یہ آپ کا جنون ہے مطلب ہی کہ یہ آپ کا جنون ہے یہ آپ کا وائٹل سائن ہے ایرد زون بھی ہونا چاہیے یہ ایرد زون ہے آپ کا اس کا تعلق ان تینوں سے بھی ہے ہونے یہ یہ نہیں ہے یہ یہ دیکھا وہ یہ 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 آپ 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 اس آپ 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 میں سمجھ بیاں اصلا میں یہ بلکل بہت بچھے کر کیا رہو تھا اب یہ بھی نہیں سکتے رائز کنفیوزنگ مہ؟ کنفیوزنگ کنفیوزنگ اصلا میں یا تو پھر یہ آپ یہ بتنا کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکے نا تو آپ یہ سمجھنے یاسر بھائی کے میں یاسر اخترنین آپ یاسر نہیں آپ کوئی اور میٹھیں آپ تو بتانا بڑے ہیں اور اگر یہ بھابی زہر کے بھابی صرف دیکھ رہی ہے وہ کہیں گے کس قسم کا آدمی ہے اور وہ پتھان ہے وہ آپ کے ساتھ پھر وہ کریں گی کیونکہ پختون نہیں چھوڑے گا پھر آپ پختون کو اگر پتا چل گیا کہ تم کو نہیں پتا کہ تم یہ کیا ہے تم ہم سے جھوڑ بولا ہم تم کو نہیں چھوڑے گا لچے تم ہم کو جھوڑ بولا تم ہم سے بولا تم سنگر ہے اور تم نہیں بولا ایک سنگر ایک سنگر لیت میں جس گیادر بولا تم نے شاہدی سے پھر آپ کو بولا تم سنگر ہے جب آپ نے بولا تم تو سنگر چلائی مشین نکلا کبھی کبھی کچھ آسان چیزیں مشکل ہوئے مشکل ہوئے صحیح بہت صحیح بہت چلے آپ کو مشکل دیتے ہیں چلے یہ تو آسان تھا چلو مشکل دیتے ہیں لگا دو یہ بھی آپ یہ بھی آپ میں کہ میں بھی سنگر چیز کر رہا ہوں کیا چیز کر رہا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں چکتے جو آپ یہ کر رہے ہو وہ یہی کر رہے ہیں ایک چلی یہ کر رہے ہو نا یہی تو کر رہے ہو یہ یہ نہیں ہو چاہیے تھا ٹائلند نہیں یہ کیوں جاتا ہو آپ یہ کم ہونا چاہیے تھا پہلا پہلا یہ کم ہونا چاہیے باگی سب سیکمنٹ میں سکیتا یہ کم ہونا چاہیے آپ جانتے کیوں سنے آپ کیوں ہوتا ہر چیز میں غصہ ہو کیوں غصہ ہو یہ کم ہو یہ آپ تھوڑا بہتا ہوں چاہیے مجھے اتنا ٹیلنگ یہ پہلا سکیتا ہاتھ جگہ ٹیلنگ وہاں سے ٹیلنگ جا رہا ٹیلنگ جا رہا ہاں ٹیلنگ جا رہا بہت جاؤ کھر کی تینے بہت جا رہا بہت جا رہا بہت جا بہت جا اتنا اس کے اندر ٹیلنگ ہے ما شاہاللہ ہی ای سی طیلنگ اتنا ٹیلنگ ہے اور ٹیلنگی کو ہی نہیں بوٹھ سکتا دیکھیں یہ بھی ٹیلنگ ہے یہ ہمارے ساتھ آپ نے گیم کیلائے آپ کو پتا تھے یہ ٹیلنگ ہے پدواشی کر رہا ہوں پتا ہے کیا ہے کسی نے ایک آپ میں کمی ضرور ہوتی ہے کچھ لوگ ریٹ سہی نہیں کر سکتے جب جمبل ورڈ ہوتی ہے شاید I'm confused about that ہوتا ہے but you are a talented person there's no doubt about it یاسر اختر is a talented person of Pakistan now اب جو ورد دکھے یہ تو پتا دو گے music music yes music music یہ جو ہمار ہے یہ بہت بہت ہی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے ہی شروع کی آپ ہی نے شروع کی exactly یہ ٹیلی فلمز ہیں نیٹ ورٹ ٹیلیوزن مارکٹنگ سے شروع ہی تھی اور آپ نے بننے نے شروع کیا تھا اور ٹیلی فلمز کو بنانے کا سہرہ جاتا ہے یاسر اختر کے سار اور ٹیلی فلمز کے ذریعے نئے نئے ادھاکاروں کو آج پرانا پرانا بنانے میں بھی انہی کا سہرہ ہے یا نئے زوتے ہے ہم کے سوچے تک نہیں ہیں محسن نے کہا گستفا خویشیوالی لے نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ بہت بہتتار ہے میںیں چاہ رہا ہو آپ کو گھل میں آپ کو کھا میں بہت Breakout ہوں وہ نہیں جا رہے ہیں جن کو یہ چیل نہیں ہیں یعنی آپ کو میں یہ بات لکھ کے درے ہے دو ہزار اٹھائیس نہیں دوہزار cassб libr soon جو پاکستانی فانی فلم ریز ہوگی اس پینوار ہمائیوں کو یک گو گا ہمائیوں کبھی بوڑہ نہیں ہوگا ہمائیوں کی مسئلہ ہم لوگ ہم لوگ چمبل کے پہاڑ پہیں گئی ہم دونوں نگرے ہموں سکتے ہیں ہم ل Perché Chambol کے پا핑 پر بودھرک والی گھاتی کے اندر گئی بودھرک والی گھاتی کے لاتھی بودھرک والی گھاتی اسپے کوئی بودھر رہتے تھے کبھی چمبل کے پاڑ بھی کوئی بھولو لیچے تھے اس کی گھاٹی ہے اس گھاٹی کے اندر بھولو اپنے کپڑے چھوڑے کی سالے گئے وہ کونس کپڑے تھے وہ پتہ نہیں سکتے اس پہ سے جو کپڑے ان کے لے کر پہن لیچا ہے ایک بار وہ پھول نہیں ہو جائے او تو جو کپڑے پچھیتے وہ سارے سے پہن لیو ایسان میں نے کہا یہی ہے یہ مجھے دے گھر کہیں یہ تو تم پہنتے ہی نہیں ہو ایک چیز تھی میں نے کہا یہ مجھے دے دوسرے کہ یہ تو آپ پہنتی نہیں ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پارٹی اروج پہ ہونا تو تب اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے تو ہمارا جب پروگرام اروج پہ آتا ہے جب وہ موسک چینل چارٹس ہو، ٹیلی فلم سیریز ہو، میرا گھر ایک گھر پول ہو یا جو بھی ڈراما سیریال یا پروڈکشن ہم بناتے رہے تو اس کو اس وقت ختم کرنا چاہیے جب لوگ اسے پسند کر رہے ہیں جیسے عمران خان نے اروج پہ کرکٹ چھوڑی اب یہ اروج پہ وزیرہ سے میں چھوڑتے نہیں ہے مگر ہمارا کام آرٹس کا کام ہوتا ہے انوویشن کرنا ایک رٹ میں پھسنا نہیں ہوتا جو رٹ میں پھس جاتا ہے اس کو لوگ مشہور تو وہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو ایز این آرٹس لوگ نہیں سپنی کرتے اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے یہ باس ہے یہ باس ہے یہ اندر سے نہیں ہے کئی لوگ شہرت یافتہ دو ہوتے ہیں ہاں شہرت یافتہ ہوتے ہیں شہرت یافتہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نئے ٹرنڈز لے کر آئے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی انوویشن لے کر آئے ہیں کوئی نئی بات کریں ایک بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے میں جیسے کہ آپ کو بتاؤں آزاد آزاد ایک انوویشن ہے آزاد ایک نئی سوچ ہے آزاد ایک ایسی فلم ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یاسر اختر نے انوویشن کے ساتھ ساتھ نئے محول کے مطابق اور یعنی جو آپ کو پرانا زمانہ نئے زمانہ سب اس میں ایک اگندا سے ملے گا لیکن یہ سیکھ لیں گے آپ اگر کوئی نیا بچہ بھی دیکھ رہا ہے جو فلم میکنگوں غیرہ پڑھ رہا ہے کہ فلم بنائی کیسے جاتی فلم تیار کیسے کی جاتی آزاد سب دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم آزاد ملک شہری ہیں آزاد رہتے ہیں آزاد کھاتے ہیں آزاد پیچھیں تو آزاد دیکھتے کیوں نہیں ہے آزاد دیکھیں آزاد آپ کی فلم ہے اور آمیر میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انڈسٹری میں یہ سمجھتے ہیں یا عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیس پچیس لڑکے لڑکیاں پیچھے ناچے نہ تو فلم فلم نہیں ہوتا کہ گانے نہ ہوں اس میں سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسی فلم بنتی ہیں اس میں کوئی گانا ہی نہیں ہوتا اور یہ ہماری کوشش ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نہیں بات نہیں بات کچھ پرانے کے ساتھ کچھ نہیں بات بھی ہو recommend کیا شیر تھا دینرا سانی گیا کرتی تھی اب وہ فیض ہے دیکھ کے پیچھ مس李 کوئی بات کرو کوئی بات کرو کوئی خوشبوں جیسی دیش کیا بات کیا کیا آپ کیا تو کوئی بات کرو کوئی نی تو کوئی نی بات کرو کوئی نئی فلم لائو کوئی آزاد لائو کوئی آسر جیسا کینا لائو کوئی ٹیلنٹیڈ لاؤ کوئی سنگر لاؤ کوئی ایسا کام کرو اور کوئی گانا سناؤ مگر آخر سنانا ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ ابھی تو کچھ پہچانو ابھی تو بتاؤ ابھی یہ بتاؤ یہ کیا ہے آپ کی استاد آرہی ہیں یار اگر یہ آرٹس جو ہیں صرف ان کی آنکھوں پہ ہی کلوز اپ پہ کوئی گانا شوٹ ہو جائے تو یہ اتنی ایکسپریسیو ہیں واہ 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 بات کریں ان کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے واہ 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 یہ بات ہی یہ کہ اب تک کی سب سے خصورت بات ایسے ایسے اللہ تعالی اور کیا خاتون تھی سنے بھئی اگری تصویر دکھائیں اگری تصویر ایسی ہے مدب جب پوری کھولے گی تو یہ سوال لے کے بہت ملتے ہیں ان سے شکل دیں اچھا ان کے تھپڑ بہت مچھو رہا ہے میں تو اصل میں مجھے کسی کو بھی تھپڑ پڑھوانا ہوتا ہے میں ان کو سپا نہیں دیتا اچھا میں ایک باہ بتاؤں میں نے ان کو ابھی میرا ایک مسئلہ ہے کہیں پر تو میں نے ان سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرا جائز کام ہے یہ آپ بات کر لیجئے آپ کے بہت قریب ہیں میں نے کہا کروا دیں تو انہوں نے جوابی نہیں دیا جانا بات جوابی نہیں دیا انہوں نے نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا کر رہا ہوں بتائے کونے فواد چودی فواد چودی شاہب آپ میں آپ کو مجھے بات کر میرے تو دوست بھائی ہیں اور جائز کام ہے جائز ہی کرتا ہے کام ہے اچھا آدمی حکومتی کام ہے جائز کرتا کام ہے نا جائز کرتا بھی نہیں ان کے جو بھائی چودی شہباز وہ بڑے زبردست آدمی وہ ہمارے ساتھ امینے بھی رہے ہیں چودی شہباز بڑے زبردست آدمی اور مامو ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ عمرہ کیا تھا ہم لوگ اندر میں یہ خود بھی بہت بہت بہترین آدمی جس سے آپ نے کلوائے ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ کام ہے اور یہ جائز کام کرتا ہے یہ پاکستان کا وہ وزیر ہے جس نے کوئی نا جائز کام نہیں کرتا سیر بہت جائز کام ہے اور پاکستان کے لئے کام ہے با ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دینا بعد میں ٹھیک ہے ہو جائے گئے انشاءاللہ ساتھ و گارھا ہوں یہ ٹھیک ہے موسیقی 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 میں خدا کی قسم کیا میں چھپ جاؤں گے پرسی کے نیچے بھی چھو علی بھائی آپ کی عظمت کو سلام ان کو بھی جانے آپ ان کو ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور بہت زور سے عادت ہوتی ہے دور تک سنو جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے آتف اسم آتف اسم آتف اسم صاحب میرے ایک مشور ہے بہترین آواز پاکستان کی خوبصورت آواز اور بہت پیارے انسان ہیں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا بھائیوں والا آپ میرے بھائیوں سے دے رہا ہوں تاجداری حرم دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہے آپ نے غلط پڑھ لیا اس میں آپ نے عرب کی کوئر کو رب کی کوئر کر دیا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں وہ عرب کی کوئر ہے اے عرب کی کوئر تم جانت ہو من کی بتیاں تو وہ رب کی کوئر نہیں ہے عرب کی کوئر ہے اس کو دوبارہ ریکارڈ کرا دیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور توبہ کر دیں بس یہ غلطی ہو جاتی ہے انسانسی کوئی آپ نے کو جان کی نہیں کیا آپ کو باتا نہیں ہوگا اس کو خیال کر لیں عرب کی کوئر کہتے ہیں عرب کے شہزادے کو رب کا کوئر کا مطلب ہوتا ہے رب کا بھیٹا اللہ حسمت اللہ حسمت یہ بڑا ضروری ہے میرے بھائیوں کی طرح سیمین آپ کو سمجھانا کئی مردبہ چاہا ٹیلی فون پر دودھ نہیں تو اب آپ کو سمجھا رہو اس کو چینج کر لیں آجا جی اب آپ ریپید فائر کی طرف آجا جائے یہاں سے فائر کرنا ہے یہاں پیٹ کر لیں یہاں سے پیٹ کر لیں آجا سنگی ایک ٹھیک سنگی من من زندگی چیرہ شکرہ مجید 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 کراچی یا لاہر؟ کراچی یا لاہر؟ کراچی یہ ایسا بول دیتا ہوں میں سبا قمر یا مرینہ خان؟ سبا بریانی یا پلاہ؟ بریانی واکنگ یا جوگنگ؟ واکنگ پیزا یا پاسٹا؟ پاسٹا شاید آفرید یا شوئے بختر؟ فوٹبال یا کرکٹ؟ کرکٹ کھلتے آپ؟ کرکٹ سبا یا تھائلیند؟ تھائلیند تھائلیند؟ 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 بوم بوم مساج بوم بوم مساج رات فتہلی خان یا سجادلی؟ راہت صاحب ایام ایام دوسرا کوئی دوسرا رکھنا چاہیے تھا رات فتہلی اور سجاد دونوں موط طب ہی کے بھنم ان میں کوئی کامپوٹیشن نہیں ہے رہاہت فتہلی اور سجاد الی رات فتہلی اور سلیم جاعد بھائیں رات فتہلی اور سلیم جاعد بھائیں ساییہ ھی تیارات فتہلی اور سلیم جاعد بھائیں این رات فتہلی اور حسن جانگیر ہمارا بھائی یہ بھی کم غلوکار ہے آپ نے ہلکا لیا بھائی یاسر اختر کہ گانے ہم سننے جاتے تھے بھائی عامل لیاقت جاتے تھے ایر 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 زون کو سننے کے لیے ٹکٹ لے کر ٹکٹ بھی نہیں دیتا تھا یہ یہ نہیں دیتا تھا اسے مانگو نہیں دیتا تھا بھائی کہتا بھائی آپ وہاں جا کے لینے مگر ڈسکاونٹ دلوا تو نہیں دیتا ہم لیتے تھے ٹکٹ مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا وہ مرین اکلب تھا مینا کلب میں آپ کا جو ایک شو ہوا تھا تمہیں گیا تھا زبردست گلوک آ رہے ہیں بہت عرصے بعد ہی آج ٹیلی ویجن پر گانے آ رہے ہیں ویسے تو آپ ان کے برطانیہ میں ریکارڈ کراتے ہیں کرتے رہتے ہیں برطانیہ میں رہ کر یہ پاکستان کی وقار اس کی عزت اور اس کی پائندگی اور تابندگی کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مہا پر اجیارہ رکھیں یہ خوش و خرم رہے ہیں یہ روشن رہے ہیں یہ ملک کے لیے اور کام کریں ابھی تو آزاد بنائی اور اور دیگر فیلم بنائیں گے لیکن میں ان کے لیے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا ٹیلنٹڈ کے بارے میں تو یہ ٹیلنٹڈ ہے اگر نے پوچھا تھا سنگر تو یہ سنگر ہے اگر نے پوچھا تھا میوزک تو میوزک جانتے ہیں اگر ہم نے یہ پوچھا تھا کہ یہ ایک بہترین انسان ہے تو یہ ہے ان کے لیے میری دعائیں ہیں میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں اور میں ان کے لیے آج بھی دعا کروں گا کہ یہ برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کی وہ آواز بنیں کہ جب جو گونجے تو صرف ایک ہی آواز اس آواز میں سے نکلتی محسوس ہو میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں ان کو میں خدافظ کہتا ہوں جوہوں کے ساتھ اور ان کے خدافظ کے ساتھ ان کا گانا ہوگا اور میرا کھانا ہوگا جو کہ آیا وہ بہت دیر سے رکھا ہوگا اور پاکستان نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ہوگا میں اپنے خیال پر اور جو میرا دل میں نہیں آئے دماغ میں آئے کہ ایسا ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو پھر بہت کچھ ہوگا یہ ابھی گانا گانے آپ اور ناظرین خدافظ جیوے پاکستان کبھی تو ہوگا میرا میلن تجھی سے ہوگا کبھی تو ہوگا میرا میلن تجھی سے ہوگا کبھی بنوں گا تیرا سچن سپنا یہ سچ ہوگا رکھوں گا تجھے کی دل نہ بس آکے کئی نظر نہ لگی موسیقی